پہلے ہم بلیو کرتے تھے مسلمان کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب کچھ لوگ یہاں ملوستان میں یہ بلیو کرنے لگے کہ زندگی تو اللہ دیتا ہے موت ہم دے سکتے جب ہماری ماں بہنیں یہاں سے نکل کے جس طرح اسلام آدھ میں پہنچی اور جس طرح وہ سردی میں وہاں پڑھی رہی اور ان کے ساتھ جس طرح کا بہیوئر جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تو یہ اس دن جو یہاں پہ ایونٹ ہوا واپسی پہ ان کی ہماری ماں و بہنوں کی جو واپسی ہوئی اس کا رییکشن تھا جو یہاں پہ ٹوئٹے میں ہوا اس دن یہ اس کا رییکشن ہے جو طربت اور گوادر میں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے جو کچھ آپ کے بلوستان میں ہو رہا ہے میں سخت اس سے مایوس ہوں اور اس چیز سے کہ میرے آنے والے وقت میں بلوستان میری دھرتی میرے لوگوں بلوستان کے رہنے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا یہ بھی لمحہ فکریہ ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ جب ہماری ماں بہنے کہ جب ہماری ماں بہنے یہاں سے نکل کے جس طرح اسلام آدھ میں پہنچی اور جس طرح وہ سردی میں وہاں پڑھی رہی اور ان کے ساتھ جس طرح کا بہیوئیر جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تو یہ اس دن جو یہاں پہ ایونٹ ہوا واپسی پہ ان کی ہماری ماں و بہنوں کی جو واپسی ہوئی اس کا رییکشن تھا جو یہاں پہ کوئٹے میں ہوا اس دن یہ اس کا رییکشن ہے جو تربت اور گواہدر میں ہوا مگر مجھے افسوس ہے جو میری تیس پہ انتیس سالہ سیاسی زندگی ہے میں نے ہمیشہ یہ دیکھا وہ پہلے کہتے تھے کپ کے اندر توفان لانے والے بہنچان لانے والے اب یہ خوبصورت ائر کنیشن دفتروں میں بیٹھ کے اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بلوستان میں اس کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے اس کو وسائل دیے جاتے ہیں اس کو سیاسی کردار دیے جاتے ہیں جو کچھ خوبصورت آفیسوں میں بیٹھ کے بلوچ اور بلوستان کو گالییں دے ان کو برا بھلا کہیں یعنی ہماری آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنی بڑا ایونٹ ہوا اس سردیوں میں یخ پانی ہماری ماں و بہنوں کے بچوں کے اوپر مدب جہاں وہاں پہ اس وقت ایک عام انسان کا نورمل حالات میں بیٹھنا ہی انتہائی مشکل کام تھا ان کے اوپر وارٹر کینین کے ترو ان پہ اور ان کے اوپر پانی برسایا گیا اور اس طرح کے چند لوگوں کو لا کے ان کے سامنے بٹھایا دی گیا سامنے بٹھا کے ان کی بے حرمتی کی گئی ان کو بیزت کیا گیا اس کے باوجود بھی ہم جیسے کمزور لوگ یا یہ کہیں کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی عدم تشدد کی بات کی اس اسٹیٹ کی بات کی ہم نے ملک کی بات کی ہمیں آج تک اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ اس حالاتوں میں بھی ہم چپ رہے ہم نے آگ کو بھڑکایا نہیں مر یہاں توبہ نوز باللہ توبہ نوز باللہ توبہ نوز باللہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے بلوستان کے اندر لوگ کہ ایک زندگی اللہ نے دی ہے اور موت کے دو طریقے ہیں پہلے ہم بلیو کرتے تھے مسلمان کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب کچھ لوگ یہاں بلوستان میں یہ بلیو کرنے لگے کہ زندگی تو اللہ دیتا ہے موت ہم دے سکتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سے تو بہت بڑے طاقتور اور قوت والے گزرے تھے موسیقی